بسم اللہ الرحمن الرحیم غردنا للمعنیین ہمارے جو ہم پڑھنا چاہ رہے ہیں اس میں یہ روح کا لفظ بھی آئے گا اور اس کے بھی دو ہی معنی ہیں ایک معنی تو ہے جسم لطیف یہ بھی وہی جسم لطیف ہے یعنی کہ باری قوت ہے کوئی روح من باؤہو تجیبیف القلب الجسمانی اس کا بھی جس کی جو جگہ ہے وہ جو قلب ہے آپ کے جسمانی قلب ہے اس قلب کا جو اندر کا حصہ ہے اندر کے جو اس کا جو خالی جگہ ہے اندر وہاں یہ روح ہوتی ہے جہاں پر وہ لطیفہ بھی وہاں پر تھا یا جہاں پر وہ کالا خون ہوتا ہے کہتے ہیں یہاں بھی روح کی یہی جگہ ہے یہ دل ہی اس کی جگہ ہے روح جیسے خون جاتا ہے نا خون وہی سے ہی اندر سے جاتا ہے سارے بدن میں اور رگوں کے ذریعے سے یہ روح بھی ایسی ہی سارے بدن میں پھیلی ہوئی ہے لیکن اس کی جو جگہ ہے وہ یہی دل ہے اچھا یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو جسم میں کیسے پھیلتا ہے اور اس کے جو انوار ہوتے ہیں اس روح کے وہ زندگی دیتے ہیں یہ زندگی کا نور ہے اور زندگی بھی اسی سے زندگی ہے اسی سے حص ہے ہمارے ہواسے بسر ہے ہماری بسارت ہے ہماری سماعت ہے اور سونگنے کی حص ہے یہ ساری چیزیں جتنے بھی ہیں اسی سے ہیں سارے کے سارے جیسے دل سے ہے جسمانی طور پر اسی طرح اس کی روحانی بھی یہی ہے پہلا معنی یہی ہمارا ہے اسی کا اور دوسرا کہہ رہے ہیں جیسے ہوتا ہے نا کہ جیسے لائٹ ہوتی ہے جیسے سراج سے سراج کا مطلب ہوتا ہے دیا اگر دیا لگا دیا جائے تو اس سے جو نور پھیلتا ہے اس کو جو ہے نا اسی طرح یہ روح ہوتی ہے کبھی اس کو کیا کرتا ہے انسان ایک کونے سے اٹھاتا ہے دوسرے کونے میں رکھتا ہے جاتی ہے اور اس کے دیواروں پر وہیں لائٹ پڑتی ہے یہ روح بھی ایسی ہی ہے اب آخر میں بتائیں کہ اس سے ہمارا کام ہی نہیں ہے کہتا ہے کہ یہ گھر میں کہیں بھی رکھو کہیں بھی رکھیں گے آپ تو اس کا جو جو لائٹ ہوگی وہ دوسرے میں اس کو روشن کرتی ہی رہے گی پورے جسم کو روشنی کرتی رہے گی اور زندگی جو ہے نا یہ اسی طرح ہے اس سے جیسے کہ لائٹ جب دیواروں پر پڑتی ہے جیسے دیواروں پر لائٹ موجود ہے اسی طرح اس سے زندگی موجود ہے اور روح کی جو گردش ہے اور حرکت ہے باطن میں وہ ایسے یہ جیسے دیواروں کو ایک جگہ سے اٹھا کے دوسری جگہ رکھنا ہوتا ہے آپ نے لیکن اس کی لائٹ ساری جگہ پہنچتی ہوتی ہے اور جب ڈاکٹرز روح کا نام لیتے ہیں روح چلی گئی روح آگئی ان کا یہ معنی ہوتا ہے جو ہم نے ابھی بیان کیا آپ کے ساتھ کہ جیسے خون ہوتا ہے دل کے اندر اور سارے رگوں میں پھیلا ہوتا ہے اور رگوں کی ذرے پورے جسم میں پھیلا ہوتا ہے اسی طرح روح کے بارے میں جب وہ بیان کر رہے ہوتے ہیں روح چلی گئی روح آگئی اور روح کی باتیں کرتے ہیں تو وہ ان کی جو ان کا جو مطلب ہوتا ہے وہ یہ مطلب ہوتا ہے جیسے ہم لے رہے ہیں جس کو ہم نے ابھی بیان کیا آپ کے سامنے کہ روح ہے یہاں پہ لیکن سارے جسم میں پھیلا ہوا ہے اس کی لائٹ پھیلی ہوئی ہے ہر جگہ زندگی پھیلی ہوئی ہے اسی سے زندگی ہے اچھا یہ تو ڈاکٹرز کے تھا یہ دل کی حرارت جو ہے نا اس کو بخار کو بناتی ہے ایک دھوے کی طرح کی ہے باریک دھوہ ہے جو کہ جسم کی قلب کی حرارت اس کو پیدا کرتی ہوتی ہے اس کی زیادہ تفصیل ہمارے مقصد کی نہیں ہے یہ ڈاکٹرز کا کام ہے جو کہ بدنوں کا علاج کرتے ہوتے ہیں یہ ان کا کام ہے سارا اس سے بحث کرنا لیکن ہم نے آپ کو بتا دیا ویسے کہ روح کا ایک معنی یہ بھی ہوتا ہے لیکن یہ جو دین کے ڈاکٹرز ہوتے ہیں جو علاج کرتے ہیں جو علاج کرتے ہیں جو علماء ہوتے ہیں یہاں تک کہ وہ دل کو یا انسان کو لے جاتے ہیں جوار رب العالمین کی طرف لے جاتے ہیں وہ جو ڈاکٹر ہوتے ہیں روح کے وہ اس کی اس کی شرح جو ہے نا اس روح سے بلکل بھی نہیں ہے اس کا تعلق اس سے نہیں ہے جو ہم نے بیان کیا ابھی تک لیکن دوسرا کیا ہے لیکن دوسرا جو معنی ہے ہوا اللطیفہ وہ وہ لطیفہ ہے لطیفہ کا مطلب ہے وہ قوت ہے باریک قوت ہے العالماء المدرکاء من الانسانیں جو کہ جانی جاتی ہے اور ادراک لیتی ہے اور عالماء ہوتی ہے انسان کے اندر روح یہ جسے ہم نے کبھی دل کے معانی بتایتے ہیں یہ روح کا بھی مطلب وہی ہوتا ہے جو ہم نے کہا تھا روح کے بارے میں اوپر بھی ہم نے یہ بات کی تھے کہ قلب کی زیادہ تفصیل ہم نہیں بیان کر سکتے اس کی ذات کے بارے میں نہیں بتا سکتے اس کی خلقت کے بارے میں بات نہیں کر سکتے کیوں؟ کیونکہ بات پہنچ جائے گی روح تک اور روح کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے اے میرے حبیب ان کو بتا دیں کہ روح جو ہے یہ اللہ کا حکم ہے بس عمر ربی ہے اللہ کا حکم ہے اس کے بارے میں انسان کو اکل اور سوج اور بوجھ نہیں دی گئی ہے ادراک نہیں ہے انسان کو ادراک ہی نہیں ہے اس کے بارے میں اور یہ عجیب ربانی معاملہ ہے روح کا یا پھر وہ جو لطیفہ کی بات ہم کر رہے تھے وہ یہ بڑا عجیب ہے اس کے میں ہم بات نہیں کر سکتے نہیں ہمارے عقل جو ہے تعجزو اکثر الاغول عقل جو اکثر اقول ہے یعنی پیغمبروں کو چھوڑ کے والافہام اور جو فہمیں ہوتی ہیں جو سمجھداری ہوتی ہے اندر کی حقیقتی ہی اس کی حقیقت کے ادراک سے وہ غافل ہے آجز آگئی ہے نہیں سمجھ سکتی تو یہ دوسرا معناتہ روح کے بارے میں اچھا اکثر بولتے رہتے ہیں روح آگئی روح چلی گئی روح یہ روح وہ وہ زبانی کلامی باتیں ہیں اس کو ہم ایسے ہی سمجھیں گے جیسے کہ بدن میں خون ہوتا ہے بس اور کوئی اس کا معنی نہیں لے سکتے ہم اسی سے زندگی ہے اسی سے جو ہے انسان کے حواز ہیں اسی سے ہمارے جو ہے بسارت سماعت اور سونگنے کی حصے ہیں تو وہ تو ایک معنی ہے وہ مشہور معنی ہے دوسرا جو معنی ہے اس کی بات ہم نہیں کر سکتے بیانی نہیں کر سکتے اس لیے کہ اس کا تعلق روح کا حقیقت سے ہے تو حقیقت تو ہم ویسے بھی نہیں بتا سکتے آپ کو چونکہ اللہ نے خود قرآن جن میں فرما دیا ہے کہ یہ عمر ربی ہے اور اس سے انسان کو عقل نہیں دی گئی اس کے بارے میں درق نہیں ہے سوائے تھوڑے کے تو وہ ہم بیان نہیں کرنے والے بس روح کو انہوں نے اتنا ہی ڈسکس کیا ہے اور قرآن نے بھی ایسے ہی ڈسکس کیا ہے تو بس وہ اتنا ہی بنتا تھا اس کا تیسرا جو لفظ ہے وہ ہے نفس نفس اب یہ ایسی چیز ہے نا کہ تصوف کا جب بھی وہ بات کرتے ہیں نفس کا نام ضرور لیتے ہیں اب یہ نفس ہے کیا چیز نفس جو ہے یہ بھی انہی کی طرح یہ جو روح ہے اور قلب ہے اسی طرح کا معانہ دیتا ہے وَيَتَعَلَّكُ بِغَرَدْنَا مِنْهُمَا عَنَيَانَ دو معانے جو ہیں نا وہ میں آپ کو یہاں پر بتا سکتا ہوں جو ہمارے مقصد کے ہیں احدهما ایک جو معانہ ہے وہ تو ہے اَنَّهُ يُرَادُ بِهِ الْمَعْنَى الْجَامِعَ ایک جامع معانہ لیتے ہیں لِقُوَّتٍ قُوَّت کا کہتے ہیں یہ قُوَّت ہے ایک یہ قُوَّت ہے یہ جو نفس ہے نا یہ ایک قُوَّت ہے غَضَبِن غُصَّة کا غَضَب کی قُوَّت ہے وَشْحَوَتَ اور یہ خواہشوں کی قُوَّت ہے خواہشوں کا زور ہے اس میں غَضَب اور قَحْر کا اور غُصَّة کا اس میں جو ہے نا وہ ایک قُوَّت پائی جاتی ہے فِي الْإِنسَانِ انسان میں عَلَا مَا سَيَعَتِي شَرُّهُ اس کا ہم ابھی بات کرنے لگے ہیں اس کی بات بہت تفصیل سی ہوگی چونکہ نفس کے ساتھ ہی ہمارا جگڑا ہے وَحَازَ الْإِسْتِعْمَالُهُ وَالْغَالِبْ عَلَىٰ أَهْلِ تَصَوَّفِ اہلِ تَصَوَّفِ جب بھی کتاب لکھیں گے جب بات کریں گے تو اس کا استعمال بہت زیادہ کریں گے جب وہ کہیں گے نفس تو سمجھ جانا کہ یہ قُوَّتِ غَضَب اور قُوَّتِ شَحْوَت کی بات ہو رہی ہے یہاں پر شَحْوَتِ مرَاد خواہشیں ہوتی ہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے لَأَنَّهُمْ يُرِيدُونَ بِنْنَفْسِ الْأَصْلِ چونکہ ان کے مراد ہوتی ہے نفسِ اصل میں نفس جو کہ مضموم صفات کی حامل ایک چیز ہے ایک قوت ہے مضموم یعنی اس میں شَحْوَت ہوگی اس میں حرس ہے اس میں لالچ ہے اس میں قبر ہے اس میں گناہ ہے رغبت ہے اس میں غلط کاموں کی طرف یہ ایک جامع قسم کی جو ہے ایک قوت ہے جو کہ نیگیٹیوٹی کے طرف لے کے جاتی ہے جب بھی وہ نفس کے نام لیں گے تو نیگیٹیو معنوں میں استعمال کرتے ہوتے ہیں اکثر اوقات من الانسانی انسان میں سے یہ قوت ہوتی ہے وَيَقُولُونَ تو یہ اہلِ تصوف کہتے ہیں لَابُدَّ مِن مُجَاهَدَةِ النَّفْسِ یہ نفس کے ساتھ مجاہدہ کرنا یہ بہت ضروری ہے لَابُدَّ کا مطلب ضروری ہے وَقَسْرِهَا اور اس کا توڑنا اس کا توڑنا ہمبر لازم ہے نفس کا وَإِلَيْهِ الْإِشَارَةِ اور اسی کی طرف تو اشارہ ہے بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامِ ان کے کلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں کہ اَعْدَا سب سے بڑا دشمن عَدُوِّكَا تمہارے دشمنوں میں سے نفس کا وہ تمہارا نفس ہے اللَّتِ بَيْنَ جَمْبَيْكَا اللَّتِ ہی سے ہمیں یہ پتہ لگا کہ نفس جو ہے یہ مؤنس ہے عرب لوگ اس کو مؤنس استعمال کرتے ہیں تو بَيْنَ جَمْبَيْكَا جو تمہارے دو پہلووں کے درمیان ہیں تمہارا سب سے بڑا دشمن وہ نفس ہے جو تمہارے پہلووں کے درمیان ہیں یہ انسان کے اندر ہے یہ وسط میں ہے انسان کے اندر رہتا ہے یہ نفس یہ تو ایک بات آگئی ٹھیک ہو گیا لیکن ہم نے نفس کو یہاں ڈسکس کیا ہے نا نیگٹیف میں استعمال کیا ہے اب دوسرا معنی دیکھیں درہا یہ بھی ایک بھاری قوت ہے انسان کے اندر ایک طاقت ہے قوت ہے جس کو ہم نے ذکر کیا ہے کہتے ہیں یہیں تو انسان ہے یہ جو نفس ہے یہیں انسان ہے اور یہیں نفس الانسان جو ہے وزاتی ہی ولیکنہا تُو سب بھی اوصاف مختلفہ بھی حسب اختلاف احوالہا اچھا اب یہ معنی یہاں جو کر رہے ہیں یہ بات ہمیں اس کو رسکس کریں گے ہم کہ اس کے اوصاف کے مختلف ہونے کے ساتھ ساتھ ہم اس نفس کے آپ کو احوال بتاتے رہیں گے یہ جو نفس ہوتا ہے اس کے جو مدارج ہیں جب بھی یہ اس پر عوارد ہوتے ہیں تو ہم اس کے اس درجے میں ہی صفت بیان کریں گے صرف ایسا نہیں ہے کہ جب کوئی بات کرے گا نفس کی بات کرتا ہے تو وہ مضموم قوت ہوتی ہے تو وہ الگ بات ہے لیکن اب یہاں جو سمجھنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ نفس کے بہت سارے مدارج ہوتے ہیں درجے ہیں جو کہ جب ہم درجہ جو درجہ آئے گا اس میں اسی کو ذکر کریں گے تو آپ نے اس کو پھر نام دیں گے جیسے پرا مجید میں ہے فَإِذَا سَكَنْتَ تَحْتَ الْأَمْرِ فَإِذَا سَكَنْتَ تَحْتَ الْأَمْرِ اچھا اور جب یہ سکون اختیار کر لے سکونت اختیار کر لے یا خاموش ہو جائے حکم مانے یعنی جب حکم مانے اور اس کا استعراب یا جو حیجان پیدا ہوتا ہے انسان کے اندر وہ ختم ہو بسبب مَعَارَدَتِ شَحَوَاتِ سَمِّيَةً نَفْسِ الْمُطْمَئِنَّ جو شہوات کی متعارد آتی ہے یعنی آپ کے نفس اور روح کے درمیان جگڑا چل رہا ہوتا ہے نفس آپ کا جو ہوتا ہے وہ آپ کو نفس امارہ اس کی بات آئے گی ابھی کہ وہ آپ کو بہر غلطہ رہتا ہے شہوات کی طرف اور آپ کو رغبات کی طرف اور غصے کی طرف جگڑوں کی طرف آپ کو کھیشتا رہتا ہے جب اس کو سکون حاصل ہو جائے اور اس کا استعراب ختم ہو جائے شہوات کی تو اس کا نام پڑ جاتا ہے مُطْمَئِنَّ نفسِ مُطْمَئِنَّ کبھی بھی بری طاقت نہیں ہے یہ مُطْمَئِنَّ ہے اس نے اتمنان لے لیا ہوا ہے قَالَ اللَّهُ تَعَلَى فِي مِسْلِحَا اللَّهُ تَعَلَى نے اسی کے بارے میں فرمایا ہے يَا أَيَّتُهَن نَفْسُ الْمُطْمَئِنَّ اَيْ نَفْسِ مُطْمَئِنَّ اِرْجِعِي لوٹ جاؤ الٰرَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّ اپنے رب کی طرف راضی مرضیہ تم خود بھی راضی ہو اور تم سے وہ راضی بھی ہے اس حالت میں لوٹ جاؤ اپنے رب کی طرف وَالْنَفْسُ بِالْمَعْنَ الْأَوَّلِ یہ جو نفس کا پہلا معنی تھا لَا يَتَصَوَّرُ رُجُوعُهَا إِلَى اللَّهِ تَعَالَى فَإِنَّهَا مُبْعَدَتٌ عَنِ اللَّهِ وہ جو پہلے ہم نے معنی نفس کا لیا تھا یہ جو ہم نے کہا تھا کہ یہ قوت غزب اور شہوت ہے اور مضموم صفات کی حامل نفس وہ نفس الگ ہے وہ کبھی بھی اس حالت میں اپنے رب کی طرف نہیں جاتی وہ تو اللہ سے بہت دور ہے وہ نفس جو آپ کو نفس امارہ ہوتا ہے جو اوبرغلاتا ہے گناہ اس کے لیے آسان ہوتا ہے اور نیکی مشکل ہوتی ہے اس کے لیے وہ تو اللہ سے بہت دور ہے وَحِيَ مِنْ حِزْبِ الشَّيْطَان اور یہ شیطان کے گروہ میں سے ہوتی ہے وہ نفس وہ جو نفس ہے یہ پارٹی شیطان کی ہے شیطان اس کو اوبرغلاتا رہتا ہے انسان کے اندر شیطان باہر سے آتا ہے اور نفس کو اپنا آلہ بناتا ہے اور دل پہ قبضہ کرنا چاہتا ہوتا تھا انسان کے چونکہ سارا انسان جو ہے کنٹرول دل سے ہوتا ہے تو پایتخت اور سلطنت جو ہے وہ دل پہ ہوتی ہے تو نفس جو ہے وہ بھی قبضہ کرنا چاہتا ہوتا ہے اور روح بھی قبضہ کرنا چاہتی ہے حالانکہ وہ مقام جو ہے روح کا ہے جو کہ ملکوتی ہے اب یہ بتائیں کریں گے چلا لیکن وہ ملکوتی جو ہے وہ اس ناسوتی کے ساتھ جو ہے لڑنا شروع کر دیتی ہے تو یہ ناسوتی جب تک یہ نفس امارہ میں رہتا ہے تو غزب اور شہوت والی اور مضموم صفات والی ہوتی ہے تو یہ شیطان کے گروہ میں سے ہے یہ اللہ کی طرف نہیں لوٹتی لیکن جب یہ نفس مطمئنہ پر چری جاتی ہے اور اس کے اللہ تعالیٰ کا حکم مان لیتی ہے رسول کا حکم مان لیتی ہے اور مجاہدہ کے ساتھ مسلسل مجاہدہ اور ریاضت کے بعد اس کو زیر کر لیتے ہیں تو تب یہ نفس مطمئنہ بن جاتی ہے اور رادیہ مردیہ اللہ کی طرف لوٹتی ہے لیکن نفس امارہ کی بات یہاں نہیں کر سکتے وہ شیطانی ہے وَإِذَا لَمْ يَتِمُّ سُكُونُهَا اور اگر اس کا سکون ختم نہیں ہوتا وَلَكِنَّهَا سَارَتْ مُدافِعَةٌ لِلنَّفْسِ شَهْوَانِيَّا لیکن یہ تب بھی اگرچہ یہ سکون میں نہیں ہے ابھی تک شہوات اور غزب اور لالچ حیرس تکبر سب کچھ اس کے اندر ہے لیکن یہ نفس کی شیطانیت کی مخالفت بھی کرتی ہے اور نیک عامال بھی کرتی ہے اور گناہ پہ شرمندہ بھی ہوتی ہے تو کیا ہو رہا ہے وَمُعْتَرِضَتُنْ عَلَيْهَا اور یہ اعتراض کرتی رہتی ہے نفس امارہ کی بار بار مخالفت کرتی ہے گناہ کے عمل پہ شرمندہ ہوتی ہے روتی ہے اس کا نام سمیت النفس اللواما اس کا نام ہوتا ہے نفس اللواما لئنہا کیونکہ یہ جو ہے تَلُومُ صَاحِبُهَا اند تقصیری ہی چونکہ یہ اپنے انسان کو ملامت کرتی ہے اند تقصیری ہی جب وہ کتاہی کرتا ہے فِي عبادتِ مَوْلَاهُ اپنے مَوْلَا کی عبادت میں مطبع ہوتا کیا ہے پتہیں یہ شروع ہوتا ہے نفس امارہ سے ابھی اس کی بات کرنا لگے ہیں نفس امارہ سے شروع ہوتا ہے نفس امارہ میں انسان کا نفس جو ہوتا ہے اس کے لئے گناہ بڑا آسان ہوتا ہے آپ کو ورغلاتا رہتا ہے گناہ کے لئے اور آپ فوراں گناہ میں چلے جاتے ہیں بغیر سوچے سمجھیں اور عبادت سے دور ہوتے ہیں اور نیکی سے دور ہوتے ہیں اور ملکوتی صفات سے دور ہوتے ہیں تو آپ پہ غلبہ کس کا ہوتا ہے نفس امارہ کا ہوتا ہے اچھا نفس امارہ سے جب بندہ ترقی کرتا ہے تو نفس اللواما میں چلا جاتا ہے نفس اللوامہ جس کی بات ابھی اوپر ہم نے کی ہے کہ وَلَا اُخْصِمُ بِن نفْسِ اللوامہ یہ سور قیامت میں ہے سور قیامہ میں کہ اللہ تعالیٰ نے نفس اللوامہ کی قسم کا ہی ہے وہ نفس جو انسان کو ملامت کرتا ہے جب بھی وہ کوتاہی کرتا ہے گناہ کرتا ہے کوئی نیکی اس سے رہ جاتی ہے ملامت کرتا ہے یہ وہ نفس اللوامہ ہے قیامت کے دن سب لوگوں کا نفس نفس اللوامہ ہوگا نفس اللوامہ میں یہ ہوتا ہے نا کہ انسان جتنی نیکی کی ہوتی ہے اس پہ بھی کہے گا یہ میں نے بہت تھوڑی کی میں نے کیوں یہ سانس اللہ کے ذکر کے بغیر لیا تو وہ نفس اس کا ملامت کرتا رہے گا اور جو گناہ کرنے والے ہیں ان کو تو ویسے ہی وہ تو بار بار کہیں گے کہ ہمیں واپس لوٹا دے دنیا میں ہم نیک بن جاتے ہیں تو نفس اللہ وامہ ہوگا قیامت کے دن اور نفس اللہ وامہ کی اللہ نے قسم کھائیے اس کے اوپر جو پھر آتے ہیں نا اس کے بعد نفس اللہ وامہ کے بعد وہ سب جو ہے نا وہ سارے پوزیٹیوٹی میں ہیں سارے کے سارے جو ہے وہ شہوات سے دور ہیں وہ لوگ اور وہ علی اللہ کی وہ بڑی قسمیں ہوتی ہیں اس میں سے اچھا نیچے آتے ہیں تو یہ دیکھا ہوا لکھتے ہیں کہ یہ جو نفس ہے نا اگرچہ وہ اس میں گناہ ہوتا ہے لیکن پھر بھی وہ لڑ رہا ہوتا ہے گناہوں سے تو وہ نفس اللہ وامہ ہے اور جب اگر دیکھو کہ نفس تمہارا اعتراض کرنا چھوڑ رہا ہے گناہ پہ گناہ پہ اعتراض نہیں کرتا اس کی ساتھ جگڑا نہیں کر رہا وَأَزْعَنَتْ ازْعَنَتْ پتنے کا معنی کیا ہے وَأَطْوَاعَتْ اور اطاعت کی اس نے لِمُقْتَدَاءَ الشَّهَوَاتْ شَهَوَاتْ کے طلب ہو اس نے اطاعت کر دی کہ شہوات نے کہا بھی تکبر کرو یہاں تو تکبر کرنا شروع کر دے غضب ہے تو غضب کرنا شروع کر دے گناہ ہو تو گناہ کرے کوئی بھی جب وہ اطاعت کرنا شروع کر دے اور اعتراض کرنا چھوڑ دے شہوات پہ وَأَدَوَاعِ الشَّيطَانَ اور شیطان کے جتنے بھی گناہوں کی طرف بلاتا ہے دائی دوائی جو بھی اس کو شیطان طلب کرتا ہے وہ سب کے سامنے کہتا ہے جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سورہ یوسف میں ہے یہ تیروہ پارا شروع ہو رہا ہے یہاں سے اوہ عمرتِ عزیزن یا عمرتِ عزیز کے بارے میں وہ جو عزیزِ مصر کی بیوی تھی اس کے بارے میں کہ وَمَا عُبَرِّعُ نَفْسِ اِنَّ النَّفْسَ لَا أَمَّارَةٌ بِسُوءِ اِلَّا مَرْرَحِمَ رَبِّ کہ اور میں اپنے نفس کو بری نہیں جانتا کہ میں کہوں کہ نہیں میں بہت اچھوم نہیں دی ایسا نہیں ہے اِنَّ النَّفْسَ لَا أَمَّارَةٌ بِسُوءِ یہ جو نفس ہے یہ تو حکم دینے والا ہے عمر کرنے والا ہے گناہ پہ تو میں اس کو بری نہیں جانتا وَقَدْ يَجُوزُ اَنْ يُقَالَ اور یہ کہنا بھی جائز ہے المراد بالعمارة بِسُوء ہیَا النَّفْس بِالْمَعْنَى الْاوَلِ یہ جس کا ذکر ہو رہا ہے کہ گناہ پہ وہ عمر کرتا ہے اصل میں نفس سے جو ہم نے نفس کا پہلا معنہ بتایا تھا کہ وہ ایک شہوتی شیطانی طاقت ہے تو وہ اس معنے میں اس کی بات ہو رہی ہے اس کے بات کی معنے نہیں ہو رہا فَإِذَا النَّفْسُ بِالْمَعْنَى الْاوَلِ مَزْمُومَا غَایَتُ الزَّمِّ تو یہ جو نفس سے ہم نے پہلا معنہ بتایا تھا اس میں تو یہ اس کی بڑی مزمت ہے بہت زیادہ مزمت ہے کہ وہ چونکہ شہوات اور غزب اور تمام بری عادات کا مرکز و محور ہوتا ہے اس وقت تو اس لئے جو ہے وہ تو غایت الزمی کیا کہتے ہیں اس کو وہ یعنی سپر ریٹیوڈی میں لے گئے کہ ایکسٹرا جو ہے وہ ایکسٹریملی مزمت کے جو ہے غایت کا مطلب ہوگا ایکسٹریملی مزمت کے قابل ہے کہ اس میں تو اس کو گناہ اس کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہا گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہا وَبِالْمَعْنَى الْسَانِی جو ہے اگر دوسرا معنہ اگر دوسرے لیول پہ دیکھا جائے جو لَوَمَعْنَى میں ہے تو کیا ہوگا محمودہ ہے کہ وہ محمودہ ہے لِأَنَّ اللَّهَا نَفْسُ الْإِنسَانِ کیونکہ یہ انسان کا نفس ہے اِذَاتُهُ وَحَقِيقَتُهُ الْعَالِمَا بِاللَّهِ وَسَائِرِ الْمَعْلُومَاتِ کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں ساری معلومات رکھتا ہے ادراک رکھتا ہے عالمہ ہے حقیقت کی اب یہاں سے ہم نے کیا سمجھا پتا ہے یہاں انہوں نے یہاں پہ چھوڑ کے یہاں پہ یہاں تک انہوں نے معنی دوسرا بیان کیا ہوا ہے یہاں تک بس اور یہ نیچے خلاصہ دیا ہوا ہے نفس کے بارے میں یہاں پر دو معنی جو ہے وہ بیان کیا ہے ایک معنی پہلا جو معنی بیان کیا ہے وہ قوت شہوانی ہے قوت شیطانی کے نام سے انہوں نے اس کو ذکر کیا کہ نفس جب بھی یہ بولیں گے یہ لوگ جب بھی یہ سوفیہ اس کا ذکر کریں گے نفس نفس کرتے رہیں گے تو آپ نے سمجھ لینا ہے کہ یہ قوت شیطانی کی بات کر رہے ہیں اور اس کو ہم نفس امارہ کہیں گے نفس امارہ جو گناہ گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے اور اس کے خلاف جدوجہد نہیں کرتے وہ نفس امارہ والے لوگ ہوتے ہیں اور دوسرا معنی اس کا ہم نے یہ سمجھا پھر اس کے بعد یعنی وہ لفوامہ آ جاتا ہے لفوامہ میں نفس اس کو ملامت کرتا ہے کہ تم نے اچھا نہیں کیا گناہ کر کے یا تم نے یہ نیکی کیوں نہیں کی یا کی ہے تو کم کیوں کی ہے تم نے اس میں اخلاص کہاں ہے اس میں ریاہ تو نہیں کیا تم نے وہ مخالف شروع کر دیتا ہے لفوامہ میں ملامت کرنا شروع کر دیتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ مطمئن ہو جاتا ہے وہ ساری شہوتیں ڈوب جاتی ہیں مٹ جاتی ہیں سکون میں آ جاتی ہیں تو اس وقت جو ہے اس کا نام مطمئنہ ہو جاتا ہے اور مطمئنہ کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو دعوت بھی دیتا ہے رادی مردیہ ہو کے آجا میرے پاس اپنے رب کی طرف لوٹ جا تو اس میں نفس امارہ کی کوئی کوئی بات نہیں ہے چونکہ نفس امارہ شیطانی گروہ کا ہے اس لیے وہ اللہ سے بہت دور ہے بس نفس کے بارے میں اتنا ہی ہیں انہوں نے ہمیں بتایا ابھی تک ہم جو پڑھ رہے ہیں نا یہ ہم پڑھ رہے ہیں استلاحات یعنی کہ یہ نفس کیا ہے اور یہ قلب کیا ہے اور روح کیا ہے ہم صرف اتنا ہی پڑھ رہے ہیں اس کے بعد باقی جو ہوگا وہ اس کے بعد آئے گا اب اس کے بعد یہ بات شروع کریں گے اور ہمیں سمجھائیں گے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے اس وقت یہ باتیں دوبارہ آئیں گی انشاءاللہ تو وہ پھر ہمیں ذرا آسانی بھی ہوگی سمجھنے میں اب ایک آخری لفظ ہے وہ ہے اللفظ الرابع العقل یہ عقل کیا ہے کہتے ہیں کہ یہ بھی مشترک معانوں میں سے ایک معنی ہم اس کو ساری غرض جو ہے ان سب میں سے عقل کے جتنے بھی کام ہیں عقل جن جن طریقوں سے علم حاصل کرتا ہے حواس سے خمسہ سے وہ سارا کچھ وہی ہے جو ہم نے کتاب علم میں بیان کیا کہ بندہ علم کہاں سے حاصل کرتا ہے یہاں پر ہمیں جو ہے وہ اس کے جو ہے دو معانی ہمیں چاہیے اور وہ کیا ہے انہو پہلا جو ہے احدہما انہو قد یہ جو معاملات ہیں ان کے حقائق کا علم حاصل کرنا ہے علم بزاتے خود عقل ہے علم خود نالج جو ہے وہی عقل ہے فَيَكُونُوا عِبَارَةٌ عَنْ صِفَتِ الْعِلْمِ اللَّذِي مَحَلُّهُ الْقَلْبِ وہ علم جس کی جگہ دل ہے جو علم دل میں پڑا ہوا ہے آپ کے ہم اسی کو عقل بھی کہتے ہیں جو ہمارے قرآن مجید ہمارے دل میں ہوتا ہے اسی کو ہم عقل عقل ذہن ذہن کہہ رہے ہوتے ہیں حالانکہ وہ دل میں ہوتا ہے قرآن مجید لیکن ہم کہتے ہیں دماغ میں ہے ہمارے عقل ہم نے جان لیا ہے کوئی بھی علم آئے گا تو کہتے ہیں بس ثانی اور دوسرا کیا ہے نَهُ قَدْ يُطْلَقُ وَيُرَادِ بِهِ الْمُدْرَكْ مُدْرِكْ لِلْعُلُومِ فَيَكُونُهُوَ الْقَلْبُ عَعْنِ تِلْكَ الْلَطِیفَةِ اچھا کہتے ہیں دوسرا اس کا جو معنی ہے وہ ہے علوم کے حاصل کرنے والی قوت اور وہ دل ہی تو ہے جو ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ وہ لطیفہ جو دل میں ہے اس کی طرف اشارہ ہے اس کا وَنَحْنُ نَعْلَمُ أَنَّ كُلُّ عَالَمٍ فَلَهُ فِي نَفْسِهِ وَجُودٌ هو اصل قائمٌ بِنَفْسِهِ وَالْعِلْمُ صِفَةٌ حَالَةٌ فِيهِ وَصِفَةٌ غَيْرُ مَوْسُوفٌ وَالْعَقْلُ قَدْ يُطْلَقُ وَيُرَادِ بِهِ صِفَةُ الْعَالِمِ وَقَدْ يُطْلَقُ وَيُرَادِ بِهِ مَحَلُ الْإِدْرَاكِ آنِي الْمُدْرِكِ وَهُوَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ اَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ الْأَقْلَى یہاں سے مراد اکل سے جو مراد لے رہے ہیں اکل سے مراد علم ہے علم اور جو ہم حاصل کرتے ہیں انسان حاصل کرتا ہے یعنی وہ صفت جو علم کی صفت ہے اس سے ہی اس صفت کو ہی ہم اکل کہتے ہیں علم اور اکل جو ہے وہ ایک ہی معنی میں آ رہے ہیں جسے آپ ادراک حاصل کرتے ہیں کسی بھی چیز کا کہتے ہیں کہ رسول اللہ کا جو یہ حدیث پاک رسول اللہ کی سب سے پہلے اکل کو پیدا کیا فَإِنَّ لِعِلْمَ عَرَضٌ لَا يَتَصَوْرُ وَيَكُونَ أَوَّلُ مَخْلُوكٍ تو علم جو ہے وہ پتنی کیا اس کی رہے ہیں فَالَا بَلْ لَا بُدَّ وَأَيَكُونَ الْمَحَلُ مَخْلُوكًا قَبْلَهُ أَوْ مَعَهُ وَلِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ الْخِتَابْ مَعَهُ وَفِي الْخَبْرِ أَنَّهُ قَالَ لَهُ تَعَالَ أَقْبِلْ فَأَقْبَلَ سُمَّ قَالَ لَهُ عَدْوَرَ فَأَدْبَرَ آگے آجاؤ تو پتنی اس میں کیا مانا رہا ہے مجھے اس کی سمجھ نہیں آرہی اس کو ہم دیکھیں گے پھر اس کو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ کل اس کو پڑھ لیتے ہیں کل پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ خیال میں کیا خالے فائزہ عابدری ہو فائزہ ہے کہ نہیں ہے لے فائزہ تو ہے ہی نہیں اور میں اتنوں پڑھ پڑھ کے اتنے فلسفے امام غزالی کے پڑھ رہا ہوں اتنے مشکل چیزیں پڑھ رہا ہوں یہ جنود اس کے آگے بعد آ رہے ہیں اس کے جنود ہیں جنود القلب دل کے لشکر کے بارے میں بات ہو رہی ہے دل کا اپنا لشکر ہے نفس کا اپنا لشکر ہے اور روح کے اپنے لشکر ہیں جب کوئی ہو رہا ہے اس کا علم کا یہ کل دوبارہ بھی پڑھ لیں گے اس کو اب آگئی ہے حائزہ جی جی آگئی ہے چلا میں آپ کو بلا رہا ہوں میں کہاں چلے گئی چلو ٹھیک ہے کوئی نہیں خیر ریکارڈ ہو چکا ہے انشاءاللہ تلا یہ ہم نے جو روح کا پڑھا ہے نفس کا پڑھا ہے ہم نے انشاءاللہ اس کو اس کو پر اختفاء کرتے ہیں اور یہ جو دوسرا ہے اس کے بعد کونسا اس کے بعد آیا تھا یہ اس کے بعد ہم نے کیا پڑھایا ہے اس کے بعد نفس کے بعد اکل اکل کو ہم شہرہ کل ہم ڈسکس کریں گے کہ اکل کیا چیز ہے اس کو پڑھنے کے بعد پر ہم پورا ہی شروع کر دیں گے کہ کلب کے لشکر کی بات ہوگی یہاں سے بات شروع ہوگی اور ابھی تک صرف استعلاحات سمجھا رہے تھے ہمیں اب وہ ہمیں اصل بات بتا رہے ہیں کہ دل کا اپنے اصل میں اصل میں ایک لشکر ہے پورا اس کے پاس جو ہے نیکی کی پوری طاقتیں موجود ہیں ہمارے پاس اور بدی کی بھی پوری اس کے پاس بھی لشکر ہے اب انسان میں انسان پیٹی پینٹ کرتا ہوتا ہے کہ وہ کون سے کس کو مضبوط کرتا ہے کس کو آپ دینا کس کا بجٹ آپ بڑھاتے ہیں کس چیز کا پھر جس کا بجٹ بڑھاؤ گے وہ ہی تمہارے دل پہ راج کرے گا دل جو ہے مقام ہے بس یہ ذہن میں رکھیں پایتخت ہے انسان کے پاس قومتوں کا تو پھر انشاءاللہ کل اس کو ہم پردکس کریں گے انشاءاللہ اکل کو بھی اور پھر یہ جنود قلب کو بھی انشاءاللہ ہوتا رہے ہیں بہت شکریہ سلامت رہے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ